السلام علیکم ڈی فار دیسی نسکے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں محترم ناظرین دعا کرتے ہیں کہ مالک کے کائنات آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے ہمیشہ صحت مند رہیں آج ان لوگوں کے لئے ایک بہت مجرب اور آسان اور گھریلو نسکہ لائیا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں جو کہ خوراکی ہوں لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو تو ان لوگوں کے لئے یہ بہت عالی نسکہ ہے جن کی ٹائمنگ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس بات سے پریشان ہے کہ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور امید و کچراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا کچھ ایسے لوگ جن کا نفس جو ہے اس میں تھوڑی دیر کے لئے تناؤ آتا ہے لیکن جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان کا تناؤ جو ہے وہ فوراں ختم ہو جاتا ہے تو اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی کام کرے گا جو مطلب ایک بار ہم بسری کرتے ہیں اور دوسری بار چاہے دیتنی مرضی کوشش کر لیں نفس میں جو ہے وہ تناؤ نہیں آتا تو ان لوگوں کے لئے یہ کمال کا نسکہ ہے اور ساتھ یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ دے گا جو کہ آپ اس میں کام کرتے ہیں اور زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کی کمر میں درد رہتا ہے یا بوڑے لوگ ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو یہ سارے لوگوں کے لئے بہت ہی لا جواب خوراک ہے تو آپ اس سے ضرور لطف اندوز ہوں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو مدرم ناظرین ہمیشہ خوراک ہی ایسی بتاتا ہوں جو کہ آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں خوراک سے ہی حال ہوں بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوائی استعمال نہ کریں بلکہ آپ ایسی خوراک استعمال کریں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو تو میں آپ کو جو خوراک بتانے والا ہوں یہ مردنہ ٹائمنگ کے علاوے سے اور مسائل پیدا کرے گی اور اس کے علاوہ ہوشیاری کو بڑھائے گی جوڑوں کا دارد ختم کرے گی جو پٹھوں کا دارد ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرے گی تو یہ کمال کی چیز ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں تو وہ کونسی چیز ہے وہ چار دانی ہیں آپ نے کشمش کے لینے ہیں کشمش دیر دراک کہتے ہیں وہ آپ نے چار دانی لینے ہیں پانچ سے چھیں عدد آپ نے پیستہ لینے ہیں اور اس کے علاوہ دو آپ نے اخروٹ لینے ہیں اخروٹ لے کے ان ساری چیزوں کو لے کے آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے انہیں رکھ لینا ہے اور یہ ساری ایک خوراک ہے یہ روزانہ ایک خوراک آپ جو ہے رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیوڑوں کا درد ختم ہوگا ہمساک پیدا ہوگا ہشیاری میں جو ہے وہ بھی اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر پٹھوں میں کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی دیماغی طور پر بھی یہ بہت زیادہ آپ کو مطلب طاقت دے گا اور اس کے علاوہ یہ دیماغ کو طاقت دیتا ہے اور پٹھوں کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ نسکہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے تو ایسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ